ناظرین و حاضرین ان تمام کے بخت خدا بیدار فرمائے تمام کے بخت خدا بیدار فرمائے یہ لفظ بخت سے مجھے ایک بہت خوبصورت ایک دانشمند مزین اور منبر بے انوار اللہ ایک شاعر باخبر کی ایک بات یاد آتی ہے میں وہ حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک روایہ میں ارز کر دوں بڑی خوبصورت وہ فرماتے ہیں اے قبلائے ہر کے مقبل مقبل آمد کویت روح دل جملہ بخت یاران سویت روح دل جملہ بخت یاران سویت جو تیری گلی میں آیا اس کا دین و دنیا میں قبلہ تو آپ ہی ہیں اور بخت والوں کے جو دل ہیں ان دلوں کا رخ تو تیری گلی کی طرف ہے امروز کسے کس تو بگرداند روئے امروز کسے کس تو بگرداند روئے فردہ با قدام دیدائے بیند روئیت اس کے دو ترجمے اے دنیا والوں اگر آج آپ نے آنکھ پھیر لی تو کل قیامت میں کس آنکھ سے اپنے محبوب کو دیکھو گے امروز کسے کس تو بگرداند روئے جس نے آج مو پھیرا آپ سے کل قیامت میں وہ کس مو سے آپ کو دیکھے گا اور دوسرے معنی میں اور جو عاشق ہو کر جس نے آج نہیں دیکھا کل کونسی آنکھ لے کے ان کو دیکھو گے اور اس کے ساتھ ہی جو مجھے غالباً امیر خسرو کا شعر ہے یا حضرت سعید علیہ رحمہ کا وہ مجھے اس کے ساتھ ہی یاد آئے میں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہی اس کو لفت کر دوں تاکہ معنی میں اور شدت آ جائے وہ فرماتے ہیں برائے دیدنے روئے تو چشمے دیگرم باید برائے دیدنے روئے تو چشمے دیگرم باید یہ چشمے کے مندارم جمالت رانمی شاید یہ چشمے کے مندارم جمالت رانمی شاید اے حافظ شیرازی آپ تو کہتے ہیں کہ جس آنکھ نے نہیں دیکھا وہ کل کس طرح جس نے مو پھیرا وہ تو ہو ہے ہی اور لیکن جس نے آج یہاں جس آنکھ نے نہیں دیکھا وہ کل کس طرح شرمندہ ہو کے دیکھے گی تو جناب حافظ شیرازی اس نے یہ فرمایا سادی یہ فرماتے کہ یہ جو آنکھ ہم رکھتے ہیں یہ ان کے قابل ہیں ہی قابل ان چشمے کے مندارم جمالت رانمی شاید یہ جو آنکھیں ہمارے پاس ہیں یہ آپ کے قابل کب ہیں جو آنکھ گوڑا دیکھے گدہ دیکھے کچھر دیکھے مرد دیکھے عورت دیکھے نیک دیکھے بورا دیکھے اپنا دیکھے بیگانہ دیکھے سب کو دیکھے ہر وقت دیکھے یہ بھی کوئی آنکھ ہے اعتبار والی ان چشمے کے مندارم جمالت رانمی شاید برائے دی دنے روئے تو چشمے دی گرم باید آپ کو دیکھنے کے لئے تو وہ آنکھ چاہیے جو صرف آپ ہی کو دیکھے جو صرف آپ ہی کو دیکھے یہ آشکوں کی آنکھ ہے یہ طالبوں کی آنکھ ہے یہ کامل اکمل مکمل امتی کی آنکھ ہے حضرات اور اس آنکھ کو پاک کرنے کے لئے نا ذک درور شیف حضور انہی کا خیال انہی کا حال انہی کی چال انہی کا مکال انہی کے حال میں رہو تاکہ وہ اندر کی آنکھ کھلے اور وہ دیدار مصطفیٰ کا جلوہ لٹ سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين